بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو گرم اور خوشک موسم کے اندر کپاس کی فصل کے اوپر تھرپس کا حملہ ہو جاتا ہے جیسے کہ اس وقت دیکھا بھی جا رہا ہے کیونکہ اس وقت موسم گرم بھی ہے اور خوشک بھی ہے بارشوں کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا جس کی وجہ سے تھرپس کا حملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کاشکار بارشوں کے بعد تھرپس کے حملے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اسی طرح سے اگر آپ کھیت کو پانی لگا دیں خوشکی ختم کر دیں اس سے بھی تھرپس کے حملے کی شدت میں کم ہی آ جاتی ہے یہ تھرپس ہماری فصل کو کس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اور اسے کس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آجابات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب میرے چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشوی تھریپس ایک رس چوسنے والا کیڑا ہے جب یہ پتوں سے رس چوس رہا ہوتا ہے تو ہماری کپاس کے جو پودی ہیں اس کے اندر سے ہریالی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارا کھیت جو ہے اس کے اندر سے ہریالی ختم ہو جاتی ہے کپاس کے کھیت سے خوشحالی ختم ہو جاتی ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ جب یہ رس چوستا ہے تو پتوں کے اندر ایک اگڑا ہوا جاتا ہے پتے پیالہ نمہ ہو جاتے ہیں پیالے کی شکل کو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے جب آپ پتے کو دیکھو گے تو پتہ آپ کو کچھ اس طریقے سے مڑا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ آپ جب پتے کو نیچے سے دیکھو گے تو نیچلی سطح اس کی چاندی کی طرح چمکتی ہو نظر آئے گی کاشوی یہ ایک واضح نشانی ہے کہ آپ کے کھیت کے اندر تھریپس کاملہ ہو گیا ہے اگر آپ کے کھیت کے اندر آپ کو پانچ سات آٹھ دس تھریپس نظر آتے ہیں تو کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے جب آپ پانی لگاتے ہیں کھیت کو اس سے بھی تھریپس کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گرم ہواوں سے بھی تھریپس کم ہو جاتا ہے اس کی شدت میں کم ہی آ جاتی ہے لیکن جب آپ دیکھو کہ آپ کے پتے کے پیچھے ایک ایک پتے کے پیچھے دس سے زیادہ تھریپس آپ کو نظر آ رہے ہیں یا پتے کی نچلی سطح آپ کو چمکیلے ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں تو آپ کو کیمیکل زہر کا استعمال کرنا پڑے گا کاشو اتنے گرم موسم کے اندر جیسا کہ اس وقت درجہ آ رہا جو ہے وہ پنتالی چھالی سنتالی ڈگری سینٹی گریڈ ہے اس وقت عام کمپنیوں کو کلورفینہ پیر جو ہے اس کے آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہے ہوتے ہیں اگر آپ سوات اگرو کمپنی کا پیر ریٹ استعمال کرتے ہیں سو میل لٹر فی اکڑ کے حساب سے ایک سو بیس لٹر پانی کے اندر حل کر کے تو آپ کو تھریپس بڑے ہی اچھے طریقے سے کنٹرول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے کاشو اس کے علاوہ آپ کسی اچھی کمپنی کا کلورفینہ پیر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی آپ ہلکی کمپنی کا کلورفینہ پیر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ایک سو پچاس میل لٹر سے زیادہ استعمال کرنا پڑے گا تب آپ کو ریزلٹ مل رہا ہوگا کاشو اس کے علاوہ آپ ریڈینٹ جو ہے اریسٹا کمپنی کا اس کے ذریعے بھی تھریپس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے لمبے عرصے کے لئے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اس کا پھر ریٹ بھی ڈبل ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گئے ہوگی اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ